سندھ ہاؤس میں منڈل لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسیملی گرائی ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بی بی سی کی کہ کیسے وہ کازی فیملی لنڈن میں بیٹھی تھی یہاں سے پیسے بجواتا تھا پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا میں لانگ مارچ کے اوپر آتا ہوں دیکھیں میں نے پوری انتظار یعنی پچیس میہ کے بعد پچیس میہ میں ہم نے کوشش کی کہ پورا من ایک پریشر ڈالے جائیں جو کہ گورنمنٹ کا جو اوپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسیپٹی نہیں کر رہی کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں کبھی ایسے نہیں ہوا تو جب پبلک نہیں ایکسیپٹ کر رہی اور انہوں نے یہ وہاں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسیمبلی گرائی ہے اور پھر واضح آپ تو سب کو پتا چل گیا نا سائفر کا کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو آڈیو لیکس میں کہ اب ساروں کو پتا چل گیا پہلے تو کہتے ہیں سائفر ہے ہی نہیں اب سب کو پتا چل گیا کہ سائفر ہے تو یہ بہر بیرونی پریشر بیرونی انہوں نے دھمکی ملی تھی کہ جناب عمران خان کو اٹھاؤ اور شباز شریف کو لیاؤ کیونکہ عمران خان کو اٹھانے میں تو شباز شریف نہیں آنا تھا تو یہ تو سارا بازے ہو گیا کہ پبلک نے یہ نہیں ایکسیپٹ کیا اور پبلک کو خاص پھر اوپر سے معیشد نیچے لے گئے مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی مہنگائی کم کرنے آئے تھے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں اور صرف ایک ہی اب سلوشن ہے کیسے ان کو کوئی کرزے دے دے یا کرزے معاف کروا دے دیکھیں اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے صاف اور شفاف الیکشن یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے صاف اور شفاف الیکشن جو پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئے ہیں جب تک سیاسی استقامات نہیں ہوگی